ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل پلانٹس اینڈ پیٹس لور فرینڈز یہ دیکھئے گزانیا گزانیا کے فلاور دھوپ کھلتے ہی ان میں فرینڈز فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دھوپ میں ہی فول کھلتے ہیں اور ابھی تک یہ بلکل فرینڈز مرجائے ہوئے سے تھے اور دیکھیں جیسے ہی آج میری یہاں کافی اچھی دھوپ ہے تو یہ دیکھئے ان میں جا پردست فلاورنگ ہے جو برس بنی ہوئی تھی وہ اچھی طرح سے کھل چکی ہیں اور ابھی اس میں بہت اچھی سی گروت ہوئی ہوئی ہے اور اس میں برس بھی بہت بنی ہوئی ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے فرینڈز بہت ہی سندر پلانٹ ہے اگر یہ آپ نے نہیں لگایا تو اس کو جرور اپنے گارڈن میں شامل کیجئے بہت ہی سندر پلانٹ ہے اور ابھی دیکھیں نیچے سے اچھی گروت ہو رہی ہے برس بھی بہت بنی ہوئی ہیں تو اس کو ویلڈرین سوئل چاہیے سوئل میں آپ اس کو ایک بھاگ ورمی کمپوسٹ ایک بھاگ فرینڈز سوئل گارڈن سوئل اور نیم کھلی اور رائس ہسک اس میں ضرور ملائیے نہیں تو کوکو پیٹ بھی آپ ملا سکتے ہیں کیونکہ اس کو ویلڈرین سوئل چاہیے ایسی سوئل چاہیے جس میں پانی نہ رکھتا ہو اور ان پلانٹس کو پانی کم ہی چاہیے ہوتا ہے میٹی جب تھوڑی سوک جائے تب ہی آپ پانی دیجئے پانی کا بہت دھیان رکھنا ہے نہیں تو جو ہماری ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی روٹس بہت ہی ناجک ہوتی ہیں اور بہت بارک بارک روٹس ہوتی ہیں اگر ہم ان میں پانی دیں گے اور پانی بیچ میں ہی اٹکا رہے گا پلانٹ میں تو یہ پلانٹ خراب ہو سکتے ہیں دیکھیں میری مٹی سوکھی اور میں نے رائس ہسک اس میں ملایا ہوا ہے اچھی طرح سے تو بہت ہی ویلڈرین سوئل ہے پانی دیتے ہی نیچے سے ڈرین ہو جاتا ہے تو ایسا ہی آپ کو پانی دینا ہے اور بہت ہی سندر پلانٹ ہیں ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے جیسے ہی صبح دھوپ ہوتی ہے یہ کھل جاتے ہیں اور شام کو پھر یہ مرجانے لگتے ہیں پھر یہ دوبارہ سے کھل جائیں گے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں یہ کئی دن چلتے ہیں فلاور اور بہت ہی سندر لگتے ہیں مجھے تو بہت ہی سندر فلاور لگے اور یہ سن فلاور کی طرح ہے جیسے کی سورج نکلتا ہے تو یہ کھلنے لگتے ہیں اور شام ہوتے ہی یہ مرجانے لگتے ہیں تو جیسے سورج مکھی کا فول ہوتا ہے یہ اسی طرح سے ہے لیکن یہ فرینڈس ناجک پلانٹ ہے دھیان رکھنا ہے آپ کو اس پہ فنگس کیڑے بھی بہت جلدی اٹیک ہوتے ہیں اس پہ بھی کالے کیڑے بہت جلدی لگتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اور اس میں کیا فرٹی لائجر دینا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اس میں اورگینکی دوں گی فرینڈس ویسے آپ اس میں ڈی اے پی کے چار پانچ دانے ڈال سکتے ہیں ڈائی امونیوم فوسفیٹ وہ بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے روٹس کی گروت اچھی ہوتی ہے اس سے اور یہ آج میں نے فرینڈس اس میں سرسو کی کھلی جو میں بھگو کہ تیار کر کے رکھے ہوتی ہے میرے پاس ہمیشہ تو اس کو میں اپنے پرانٹس میں دوں گی اس میں اچھی ماترہ ہے اور یہ ہمارے پرانٹ پر گروت کرے گی اور فلاورنگ لانے میں بھی اس میں نائٹروجن فوسفورس پوٹیشم اچھی ماترہ میں ہے اور یہ ایک بہت ہی بیسٹ فٹی لائجر ہے ونٹر کے لیے تو دیکھیں میں نے تھوڑا ہی لیا ہے فرینڈس ہاف لٹر پانی ہوگا اس میں میں نے تھوڑا سا ہی ملایا ہے آپ اس کو بلکل پتلا گھول ملا کر ہی اپنے پرانٹ کو دیجئے اور پھر اس کو آپ ہر پرانٹ میں ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ اسی میں ہی ڈی اے بی کے چار پانچ دانے بھیگو کر رکھ دیجئے اور وہ پھر جب اچھی طرح سے گھل جائے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں تو فرینڈس آج میں سرسو کی کھلی ہی دے رہی ہوں ویسے میں نے ورمی کمپوشٹ اس میں چار پانچ دن پہلے میں نے تھوڑا تھوڑا ورمی کمپوشٹ اس میں دے دیا تھا تاکہ ہمارے پلانٹ کی اچھی طرح گروت ہو اور تھوڑی تھوڑی آپ اس کو گڑائی جرور کرتے رہیے کیونکہ روٹس تک ہمارے آکسیجن پہنچنے چاہیے ہوا پہنچنے چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں دے دیا اور فرینڈس اب تو دھوپ ہونے والی ہے لگاتار ہمارے دھوپ شروع ہو گئی اچھی طرح سے آج تو بہت ہی بڑی دھوپ ہے تو تب ہی ان پلانٹ میں رونک بھی آئی ہوئی ہے بہت اچھی تو یہی کیر ہے ان پلانٹ کی اور یہ پوٹس اس کے لیے آپ آٹھ سے دس انچ کا پوٹ لے سکتے ہیں اسی حساب سے آپ کا پلانٹ گروت کرے گا اور اس کو سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور کٹنگ سے بھی کیونکہ اس میں کوئی رکھنا ہے اسے سیڈز آپ اپنی کلیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم اگلے سیزن میں آپ پھر اس کو کر سکتے ہیں گرو تو دیکھئے جو کالے کیڑے ہو گئی ہیں اس پہ میں نیم اوائل اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈیٹرجنٹ سوپ کا گھول ملایا ہے اور میں اس پہ اچھی طرح سے سپریے کر رہی ہوں کیونکہ کسی کسی کلی جو برس بنی ہوئی ہے اس پہ کالے کیڑے کا اٹیک ہے اگر ہم ابھی سکیئر نہیں کریں گے تو ہمارے پلانٹ زیادہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو سپریے کرتے رہنا ہے اور فٹی لائجر دیتے رہنا ہے آپ چار پانچ دانے ڈی ای پی کے جرور ڈالیے اس سے روٹس بہتی جلدی سے گروت ہوگی اور پرنس تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لئے تینے بات